میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین اگرامی پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے وہ کر دکھایا جو آج تک کوئی نہ کر سکا تمام پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشکبری ہے آخر کار وہ دن آ گیا جس کا تمام پاکستانیوں کے علاوہ کشمیری بین بھائیوں مو اور بیٹیوں کو بے سبری سے انتظار تھا یعنی کشمیر کی آزادی کے دن قریب آ چکے ہیں کیونکہ چین نے مسئلے کشمیر پر پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے ایک خبر یہ بھی ہے کہ چین کے بعد ترکی کے صدر رجب طیب اردگان اور ترکی کے پارلیمانی ارکان نے بھی کشمیر کی آزادی کے لیے نہ صرف آواز بلند کر دی ہے بلکہ پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر کشمیر کی آزادی میں اہم کردار ادا کریں گے خبر یہ بھی ہے کہ وزیراعظم عمران خان دو دھاری تلوار بن کر بھارت پر ٹوٹ پڑے ہیں وزیراعظم عمران خان نے پاکستان کا نیا نقشہ جاری کر دیا جس میں آزاد کشمیر کے علاوہ مقبوضہ کشمیر کو بھی پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے کشمیر کی آزادی کے لیے مزید کون کون سے اہم اقدامات اٹھائے ہیں اس پر آگے جا کر تفصیلی بحث کی جائے گی جبکہ پاکستان کے نئے نقشے میں مقبوضہ کشمیر کی شمولیت کے فوراں بعد بھارت کا رد عمل بھی سامنے آگیا ہے بھارتی رد عمل سامنے آنے کے بعد یوں لگتا ہے کہ بھارت کی عقل سکھانے آگئی اندر کی خبروں کے مطابق بھارتی سیاستدان بھی جمعہ کشمیر کو بڑی جیل قرار دے رہے ہیں جو بھارت کے مو پر بڑا دھبا ہے حقیقت کیا ہے اس پر سے بھی آگے جا کر پردہ اٹھایا جائے گا کشمیر کی آزادی سے جڑی ایک اور خبر یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کا نیا سیاسی نقشہ جاری ہونے کی دیر تھی کہ بھارت نے رونا پیٹنا شروع کر دیا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ جاری ہونے والے نئے نقشے کے باعث ہمسایہ ملک کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو چکے ہیں جبکہ پاکستانی صدر عارف علوی نے بھی اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی سیاسی اور صفارتی حمایت جاری رکھے گا انہوں نے اپنے بیان میں مزید کیا کہا اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتا چلوں کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے بھی کشمیر کی آزادی کے لیے انتہائی اہم قدم اٹھا لیا ہے اس سے قبل کہ میں آپ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کروں کہ آرمی چیف کمر جاوید باجوہ نے کشمیر کی آزادی کے لیے کون سا اہم قدم اٹھایا ہے آپ لوگوں سے اتنا کہوں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ حقائق پر مبنی تمام تر معلومات سے آگاہ رہتے ہوئے استفادہ کر سکے ناظرین گرامی چین نے ایک مرتبہ پھر کھل کر پاکستان کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کی حیثیت میں کوئی بھی تبدیلی قیر قانونی ہے تفصیلات کے مطابق چین نے کہا ہے کہ کشمیر کی صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں اس تنازے میں کوئی بھی یک درفہ اقدام یا کشمیر کی تشخیص میں تبدیلی قیر قانونی ہے لہٰذا بھارت اپنی ہٹ درمی سے باز رہے ہیں جبکہ پریس بریفنگ کے دوران صحافی کے کشمیر سے متعلق سوال کے جواب میں چینی دفتر خارجہ کے ترجمان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کشمیر پر پوزیشن مستقل اور واضح ہے مسئلہ کشمیر ایک تاریخی تصویہ طلب مسئلہ ہے اس لیے مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ چارٹر سلامتی کانسل کی قراردادوں اور پاک بھارت دو طرفہ معایدات میں ہے چین کے بعد برادر اسلامی مرک ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے سب پر بازی لے جاتے ہوئے وزیر آزم عمران خان سے ٹیلی فون ایک رابطہ کیا اس دوران انہوں نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی بھرپور حمایت کی یقین دہانی کروائی اس کے علاوہ ترکی کے ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ کشمیر کی ماں بہن بیٹیاں اناتولیا کی ماں بہن بیٹیاں ہیں یعنی طیب اردگان اور ان کے نمائندگان نے کشمیر کو اپنا حصہ قرار دیتے ہوئے دنیا کو خبردار کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق انکرہ چیئرمن پاک ترک فرنشپ گروپ اور ممبر ترک پارلیمنٹ علی شاہین نے یوم استحصال کشمیر پر پوری دنیا کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ کشمیر کی ماں کے آنسو ترک ماں کے آنسو ہیں جبکہ سرینگر کے بچے انکرہ کے بچے ہیں انہوں نے اپنے خطاب کے دوران یہ بھی کہا کہ ہمارے کشمیری بھائی یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ پاکستان کے علاوہ ترکی بھی کشمیریوں کی آزادی کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے یوں ترکی کی جانب سے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی مکمل حمایت کی گئی ہے اپنے خطاب کے اختتام پر ان کا کہنا تھا کہ میں بھارتی جہریت اور کشمیر کی آزادی کے لیے ہر پلیٹ فارم پر اپنی آواز بلند کرتا رہوں گا معزیز ناظرین اگرامی گزشتہ دنوں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ملک کا نیا سیاسی نقشہ جاری کیا جس میں مقبوضہ کشمیر کو مکمل طور پر پاکستان کا حصہ ظاہر کیا گیا چین اور نیپال کے بعد پاکستان کی جانب سے جاری کیا جانے والا نقشہ بھارت کے لیے واضح پیغام ہے کہ چین نیپال اور پاکستان اپنے علاقے بھارت سے لے کر رہیں گے سرکاری ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا اور کشمیری قیادت کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے انہوں نے کہا کہ ملک کے سیاسی نقشہ کا اجرا کشمیر کو پاکستان بنانے کی جانب پہلا قدم ہے ہم اقوام متحدہ کو یہ باور کروا کر رہیں گے کہ آپ نے اس مسئلے کو تسلیم کیا تھا اور ہم اس کے حل کی جدوجہد کرتے رہیں گے وزیراعظم عمران خان نے اعلان کیا کہ آج کے بعد ملک کے تمام تر تعلیمی اداروں کے نساب سمیت ہر جگہ نئے جاری کردہ نقشہ کا استعمال کیا جائے گا جس کے بعد عمران خان نے یہ مہر سبت کر دی کہ مقبوضہ کشمیر پاکستان کا علاقہ ہے انہوں نے بھارت پر واضح کیا کہ مقبوضہ کشمیر کو اپنے نقشے میں شامل کرنا مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی طرف پہلا قدم ہے وزیراعظم عمران خان نے اپنے خطاب کے دوران یہ بھی کہا کہ بھارت نے پانچ اگست کو کشمیر میں کرفیو لگا کر تکبر میں ایک بڑا قدم اٹھایا جو کہ بہت بڑی غلطی تھی مگر اب یہ اقدام بھارت کے گلے کی ہڈی بن کر رہا گیا ہے جس کا نتیجہ صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ کشمیر کی آزادی لہٰذا اس کے بعد مقبوضہ کشمیر بھارت سے آزاد ہونے والا ہے دوسری جانب بھارت نے پاکستان کی جانب سے نئے نقشے میں مقبوضہ کشمیر کو شامل کرنے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی عالمی ساکھ ہے بھارتی میڈیا کے مطابق اینین وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ وزر آزم عمران خان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر اور گجرات کے کچھ علاقوں کو نئے پاکستانی نقشے میں شامل کرنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے ان کے مطابق یہ ایک نام نہاد سیاسی نقشہ ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے اور نہ ہی عالمی برادری میں کوئی اہمیت سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس نقشے کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو بھارت کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے سچ کہیں تو اندر کی خبروں کے مطابق مقبوضہ جمعہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی تائید اب بھارتی سیاستدان بھی کرنے لگے ہیں جس کا واضح ثبوت بھارتی راجیہ سبھا کے رکن پی چدم برم نے مودی سرکار کو اس سلسلے میں آئینہ دکھا کے کر دیا ہے اور تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دلی سرکار نے پانچ اگست کا اقدام اٹھا کر بہت بڑی غلطی کی انہوں نے مزید کہا کہ دلی جو کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ اب حاصل نہیں کر سکے گا انہوں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ پانچ اگست کو کشمیر کی خصوصی حصیت کے خاتمے کے بعد کشمیریوں کی آواز دبانے اور آزادی کی تحریک کو کچلنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا گیا اور کشمیر کو بڑی جیل میں تبدیل کر دیا گیا انہوں نے یہ بھی لکھا کہ مقبوضہ کشمیر ایک بڑی جیل ہے بنیادی حقوق مرتل ہیں آزادی کے جذبے کو کچلنے کے لیے سیکیورٹی آپریشن معمول پر ہیں لیکن پھر بھی مودی سرکار مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہے جو کہ انتہائی دردناک ہار کے علاوہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے اشارات میں سے ایک ہے جس کے بعد مودی حکومت بھکلات کا شکار ہو چکی ہے اور مزید درندگی پر اتر آئی ہے اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے پاک فوج کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا بھی میدان میں آگئے ہیں کمر جاوید باجوا نے کہا کہ ہم وطن اور خطے کو غیر مستحکم کرنے کے دشمن کے ناپاک عزائم سے بکو بھی باقف ہیں حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے بھارت کی جانب سے کسی بھی کاروائی یا پھر جوابی کاروائی کرنے کے لیے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے سابقا آرمی چیف راہیل شریف سمیت متدد فوجی جرنیلوں سے ملاقات کی تاکہ آنے والے چیلنجز اور درپیش خطرات سے بخوبی نمتنے کے لیے وقت سے پہلے تیاریاں مکمل کی جا سکیں آئی ایس پی آر کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف نے لاہور کا دورہ کیا اور ہیڈکوارٹر میں سینئر حاضر سرویس اور ریٹائر فوجی افسران سے ملاقات کی اس ملاقات کے دوران پاکستان کی جانب سے جاری کیے جانے والے سرکاری نقشے اور بھارت کی جانب سے ممکنہ حملے کو مد نظر رکھ کر دشمن ملک کو مو توڑ جواب دینے کے لیے ہر ممکن آپشن پر غور کیا گیا جبکہ پاکستان کے وزر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دشمن کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کرتے ہوئے بھارت کو خبردار کیا کہ کشمیر کل بھی ہمارا تھا اور آج بھی ہمارا ہے اور ہماری منزل سری نگر ہے شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ بھارت سرکریک پر غیر قانونی دعوے کے ذریعے ہمارے سنتی زون کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے اس لیے نئے پاکستانی نقشے میں سرکریک پر بھارتی دعوے کی نفی کی گئی ہے نقشے میں تمام لو سی کے ابحام کو دور کر دیا گیا ہے پاکستان کا نیا نقشہ جمعو کشمیر پر ہمارے موقف کی بھی تائید کرتا ہے نیا نقشہ پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے آج کے بعد یہ نقشہ ملک بھر میں استعمال ہوگا سیاچن کل بھی ہمارا تھا اور آج بھی ہمارا ہے جی تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا تھیر سر خیال رکھئے گا اللہ نگے باہر